سلمان دیکھیں گے جنگل لکھ میں کیا ہے سلمان کا شیر کھان گولے کے اپروچ سلمان اپنی دلداری کے لیے کتنے فیمس ہیں یہ بات بتانی کی ضرورت نہیں ہے سب جانتے ہیں سلمان ایک بار کسی کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کے لیے وہ کوئی کمی نہیں چھوڑتے اسی کھڑی میں آپ کو بتانے کی سلمان کو درش کپل شرمہ شو سٹار کاسٹ سے کافی زیادہ لگاب ہو گیا تھا اس لئے سلمان ان پر ایک کے بعد ایک مہربان ہو رہے ہیں بھارت مووی میں اپنی سب کی پیاری سنیل گروگر کو دیکھا ہوگا جو کی کپل شرمہ شو میں گتھی اور رنگ کو بھاوی کے گردار نبھائک کرتی تھی جی ہاں سلمان نے ایک گتھی کو کمال کی ایکٹنگ کی وجہ سے انہیں جو ہے ریکمینڈ کیا تھا اب گبر آ رہیے کہ سلمان کی آنے والی فلم جو ہے شیر کھان اس میں کپل شرمہ کو دیکھا جائے گا بیسے تو سہیل اس مووی کا وعدہ کپل سے کافی سالوں پہلے کر چکے تھے لیکن سلمان بھی دل سے کپل سے کام کرنے میں بہت انٹرسٹڈ ہیں آج تک ہم نے سلمان کو ہر طرح کے لکمے اور ایکشنز کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن اس بار شیر کھان میں چیزیں بہت الگ ہیں سلمان جانوروں سے فائٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے ہاں اب تک نہ جانے کتنی فلموں میں سلمان نے ویلنز کی کوپ دلائی کی ہے لیکن اس بار پالا پڑے گا شیر چیتے اور بھالو سے اس کے لیے سلمان جم کا ٹریننگ بھی کر رہے ہیں ساتھی آپ کو بتا دیں کہ یہ مووی ٹازن سے جیسے بھی جو کردار ہے سلمان کھان کو دکھنے والی ہے جس کے لیے شاید بھائی جان کو ایک دم آدھی واسی لکھ کرنا پڑے گا لمبے بالوں کا جلوہ تو ہم نے ویر دو نام جیسی فلموں میں دیکھا ہوا ہے بھائی کر چکے ہیں وہ فلمیں لیکن اس بار پورا جنگلی لکھ سلمان پر کتنا فبدہ ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا سب آپ کو بتا دیں کہ شرکان سالوں سے ڈیلے ہو رہی ہے اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ جاننا ضروری ہے تو آپ کو بتا دیں کہ سلمان کی کچھ فلمیں ان کے نام سے ہی جو باکس آفیس پر چلنے لگتی ہے یہ بات بھائی جان بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ آڈینس کو جو ہے لوجک اور ریالسٹک اپروچ والی فلمیں دی جائیں اس لیے سلمان اپنی ہوم پروڈکشن کے ساتھ کوئی بھی چانس نہیں لینا چاہتے پس یہی وجہ ہے کہ سوہیل سکرپس پر کام کر رہی جا رہے ہیں اور سلمان جو ہے صحیح سکرپس کا ویٹ کر رہے ہیں